پی ٹی آئی سے آئینی ترمیم کبھی مینج نہیں ہوگی ایسا کیوں؟ عمران خان کون سے نام بتانے والے ہیں؟ صافی عمران ریاض خان کا تہل کا خیز دعویٰ سامنے آ گیا عمران ریاض کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج آج ہو جائے یا کل ہو جائے یہ کبھی بھی ہو جائے گا عمران خان پر جو سختی ہے وہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی ان ملاقاتوں پر پابندی آج نہیں تو کل تک ختم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں مینج ہو جائیں گی جو چیز تحریک انصاف سے کبھی بھی مینج نہیں ہوگی وہ ہے آئینی ترمیم اگر پی ٹی آئی اپنے ایمین ایز اور سینیٹر سنبھال کر بیٹھ گئی تو یہی ان کا سب سے بڑا اقدام ہوگا عمران ریاض کا مزید کہنا تھا کہ میری اطلاعات کی مطابق پی ٹی آئی میں کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کر رہا ہے آنے والے دنوں میں ان کے نام سامنے آ جائیں گے اور عمران خان خود پارٹی میں موجود ایسے بندوں کے نام لیں گے عمران ریاض نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تحریک انصاف آئینی ترمیم کو روکنا چاہتی ہے تو اسے دو چیزیں کرنا ہوں گی ایک اپنے لوگوں کو روک کر رکھیں اور دوسرا مولانا فضل الرحمن کو بھی اپنی طرف رکھیں لیکن اس وقت سینیٹ میں تحریک انصاف کی تیاری ٹھیک نہیں یہ ایسی جگہ ہے جہاں حکومت مجبور اور پریشان ہے پی ٹی آئی کو اس پر بھی کام کرنا ہوگا